ہاں تو آئیے گوھر کرتے ہیں میرے سنگیت اور سرسند ابراہیمیو ہر ایک انسان کو اپنا کرم پھل بھوگنا ہی پڑتا ہے وہ دیالو وہ کرپالو بھگوان کی اگر ہم سانت میں چلے جائے اپنے پاپوں کو براشت کریں تو ایک بار کو پربو ہمارے تمہارے پاپوں کو چھما بھی کر دیتی ہیں لیکن وہ شمر پڑ وہ تیاغ وہ براشت ہونا چاہیے سچے من سے ایسے ہی بتایا جاتا ہے کہ ایک بار کوئی مہاتمہ جی رشیور اپنے سچ کو ساتھ میں لے کر کے کہیں تیچھے آترک رنے کے لئے جا رہے تھے آگے چلے جا رہے ہیں انہوں نے مارگ میں کیا دیکھا کہ ایک سرپ بیٹچارا گھائل پڑا ہوں اس گھائل سرب کے سری پر انیکا انیک چیٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ بیچارا تڑپ رہا ہے کیونکہ سہتروں چیٹیوں نے اس کے سریر کو پکڑ لیا تھا چپٹی ہوئی تھی وہ بیچارا تڑپ رہا تھا پاس سے ایک سرپ نسر وہ مہاتمہ جی جا رہے تھے ان کے ساتھ میں سست تھے جب سست نے دیکھا سست نے کہا گردیو ارے یہ سرپ یونی میں ہے پھر بھی اسے اتنا کشت اسے اتنا بڑا دکھ یہ بڑی بڑھمنا کی بات ہے کہا گردیو یہ کتنا دکھی پرانڈی ہے گروہ جی بولے پتر تمہیں نہیں پڑتا ہے یہ دنیا میں کرم پھل تو سب کو بھوگنا ہی پڑتا ہے جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی اپنے جیون میں بھوگنا پڑتا ہے سست نے کہا گردیو اس سرپ نے ایسا کیا پاپ کیا ہے کہ اس سرپ یونی میں بھی اسے اتنے بڑے کشت جھلنے پڑ رہے ہیں مہاتمہ جی بولے تمہیں اس مرد نہیں ہے کیا کچھ برش پورو کچھ برش پورو ہم جب کہیں گھومنے کے لئے جا رہے تھے تو ایک شروبر کے کنارے ہو کر ہم تم نکلے تھے تو تم نے وہاں دیکھا تھا ایک مچھوے کو جو ایک مچھوارا مچھلیوں کو مار رہا تھا ہم نے اسے روکا لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانے سست نے کہا ارے گردیو وہ تو دوشٹو میرے روکنے پر بھی اپہس کرنے لگا تو اس نے ہماری باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا گردیو 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 نے اتر دیا آج یہ وہی شرپ ہے اور اس نے جن مچھوارے کو مارا تھا انہیں اپنا بدلہ لینے کا افسر ملا ہے وہ چینکیاں ہو کر کو پنوی ہیں اور آج اپنا بدلہ اس سرپ سے لے رہے ہیں اس مچھوارے سے لے رہے ہیں پتر جس نے جو کرم کیا ہے اسے اس کا پھل بھوگنا ہے کوئی بھی کرم پھل کو میٹنی والا نہیں ہے ایک ایش رہ ہے سرب بیعپی سربیشتر بھگوان اگر اس کی ہم شاند میں جائیں اپنے پاپوں کا براشت کریں تو وہ اوشہ ہی ہمارے جیوان میں کچھ کرپا کر سکتے ہیں کچھ بدلہ یعنی پھیر بدل کر سکتے ہیں ہمیں اس کا سمرن کرنا ہے جب ہی ہمیں اپنے جیوان میں سکھ ملے گا اس کی دیا سے اس کی کرپا سے آئیے اس بھجن کے دوارا سمجھتے ہیں وہ کتنا بڑا دیا بان ہے کتنا بڑا کرپا کرنے والا ہے موسیقی تیرے نام کا سمرن کر کے میرے من میں سکھ بھر آیا تیری دیا کو میں نے پایا تیری کرپا کو میں نے پایا تیری دیا کو میں نے پایا تیری کرپا کو میں نے پایا موسیقی 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 شہارہ نہیں دیا تب تک یہ دنیا والا کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا موسیقی راتھے ہے حری ہے بہاری جی میرے اوپر دیا رکھنا اور کیا بولا ہے رکھو موسیقی تو سنگ میں تھا نت میرے نینہ نہ دیکھ پائے تو سنگ میں تھا نت میرے نانے نہ دیکھ پائے چنچل مایا کے رنگ میں یہ نینہ رہے اُل جائے جتنی بھی بار گرا ہوں جتنی بھی بار گرا ہوں تو نے پگ پگ آئے اُٹھایا تیری دیا کو میں نے پایا تیری کربہ کو میں نے پایا تیری دیا کو میں نے پایا تیری کربہ کو میں نے پایا اے حری جب جب میں گرا پگ پگ پر آپ نے ہی مجھے سہارا دیا اور مجھے اپنے گلے سے لگایا میں آپ کا یہ احسان میں آپ کا یہ رنگے سے چھکا ہوں گا مجھے کبھی اہم نہ ہو بس یہی خرقہ بنائی رکھنا اے حری موسیقی اوہ بھو ساگر کی لہروں میں جب بھٹتی میری نئیا تٹ چھونا بھی مجھ کلتا نہیں دی کے کوئی کھوائیا اوہ تٹ چھونا بھی مجھ کلتا نا دی کے کوئی کھوائیا تُو لہر بنا شاگر کی تُو لہر بنا شاگر کی میری نا بھٹنا رے لائیا تیری لائیا کو میں نے پایا تیری لائیا کو میں نے پایا تیری کھوپا کو میں نے پایا ہی پربو جب بھبروں کی شاگر میں ان لہروں میں میری نیا دگ مگا گئی تو آپ نے ہی اسے کنارہ دیا اس لیے میرے اوپر اپنا ہاتھ رکھنا اپنی سڑ میں مجھے ہمیشہ لگائے رکھنا ابھی میں تمہاری سڑ سے دور نہ ہوں تمہارے نام سے دور نہ ہوں بس آپ سے یہی بردان چاہتا ہوں تیرے نام کا سمیرن کر کے میرے من میں شک بھر آیا تیری دیا کو میں نے پایا تیری کپا کو میں نے پایا اوہ تیری دیا کو میں نے پایا تیری کپا کو میں نے پایا اوہ تیری دیا کو میں نے پایا تیری کپا کو میں نے پایا اوہ تیری دیا کو میں نے پایا تیری کپا کو میں نے پایا اوہ تیری دیا کو میں نے پایا سمجھنا ایک راجہ کے یہاں ایک سنت آئے ایک راجہ کے یہاں ایک سنت آئے پرسنگ بس بات چل پڑی حق کی روٹی حق کی روٹی راجہ نے پوچھا مہراج حق کی روٹی کیسی ہوتی ہے مہتبا نے بتایا کہ آپ کے نگر میں امک بڑیہ رہتی ہے اس کے پاس جا کر پوچھنا چاہیے اس سے حق کی روٹی مانگنی چاہیے راجہ پتہ لگا کر کے اس بڑیہ کے پاس پہنچے اور بولے ماتے مجھے حق کی روٹی چاہیے مجھے حق کی روٹی چاہیے بڑیہ نے کہا راجن میرے پاس ایک روٹی ہے راجن میرے پاس ایک روٹی ہے پر اس میں آدھی حق کی ہے اور آدھی بے حق کی ہے سمجھئے گا آدھی حق کی ہے اور آدھی بے حق کی ہے راجہ نے پوچھا آدھی بے حق کی کیسے یہ میں سمجھا نہیں مہیا بڑیہ نے بتایا بیٹا ایک دن میں چرکہ کات رہی جی سام کا وقت تا ہندیرا ہو چلا تھا اتنے میں ادھر سے ایک جلوس نکلا اس میں مسالے جل رہی تھی میرے پتر اس میں مسالے جل رہی تھی میں الگ اپنا چراغ نہ جلا کر ان مسالوں کی روشنی میں کاتتی رہی اور میں نے آدھی پونی کات لی آدھی پونی پہلے کی کتی تھی اس پونی سے آٹا روٹی بنائیں اس پونی سے میں نے اسے بیج کر کے آٹا لیا اور پھر روٹی بنائیں اس لئے پتر تمہیں نہیں پتا ہے آدھی روٹی تو وہ حق کی ہے اور آدھی روٹی وہ بے حق کی ہے یعنی اس آدھی روٹی پر اس جلوس والوں کا حق ہے راجہ نے یہ سنکر کے بڑیہ کو سر نہ آیا مہیا تم اتنی سچی اور نشترہوان ہو ایسے بچھار دیکھ کر کہ راجہ کا سر میرے سجنوں رسی منیوں نے سادو سنتوں نے بڑی سندر بات کہی ہے سب کے کرم پھل نیارے نیارے ہیں اور ہمیں اپنے حق کا ہی ملتا ہے اپنے کرم کا کیا ہوا ہی ملتا ہے سنیے گا اس بھجن کے دوارا کیا لکھا ہے کبھی نے گوھر کرتے ہیں پیارے سنیے گا اس پرکار سے ہاتھ میں پانچ انگلی ہوتی ہیں ایک جیسی نہیں ایسے ہی ایک پتا کہ اگر چار پتروں ہوں تو سب کے کرم پھل الگ الگ ہو کبھی انہیں بڑی سندر بات لگیا ہے گوھر کرنا موسیقی 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 گوھر کرم پھل نیارے نیارے کرم پھل نیارے نیارے کرم پھل نیارے نیارے کرم پھل نیارے نیارے موسیقی 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 ایک پتا کے دو بیٹے ہیں دونوں اس کو پیارے ایک ماں کی گودھ میں کھیلیں دونوں سوئے دلارے ایک گدی پر ایک گلیوں میں پھر تحت پسارے اپنا اپنا کرم پیارے اپنے ساتھ ہے ایک پتا کے بپل کمارا ہماری رامائیڑ بھی کر رہے ہو کوئی بیتوان ہوتا ہے کوئی دھنوان ہوتا ہے کوئی گریب ہوتا ہے سب اپنے اپنے کرموں کے انشار اپنے جیون میں اپنے پرابت کرتے ایک گھر پر چھایا کرتے سورج چاند ستارے ایک گھر پر چھایا کرتے سورج چاند ستارے ہیرے موٹی لال جباہر سکھے سادن سارے ایک گھر میں بیٹھے روتے مات پتا جکھی آرے کرم پھل نیارے نیارے کرم پھل نیارے نیارے کرم پھل نیارے نیارے بہت سندر دھیان کرنا پیارے سکھ بیوہ ہمیں صحیح کا جیسا نہیں رہتا ہے ایک گھر پر کھل رہے ہیں بچوں کے لنگارے ایک گھر پر کھل رہے ہیں بچوں کے لنگارے کھانے پینے کی وشت کے بھرے پڑے بھنڈارے ایک گھر پھریں بھٹک دیں ایک گھر پھریں بھٹک دیں دو روٹی کے مارے کرم پھل نیارے نیارے کرم پھل نیارے نیارے کرم پھل نیارے نیارے رشی مونی صادو سنیاسی رشی مونی صادو سنیاسی کہ για گھرنت ہمارے کرم پل نیارے نیارے اس سنگیت اور سسنگ کے مہا پر میں ایک پاروار ایک چرچہ لے کر کے چلتے ہیں پروار میں ہمیں کس پرکار سے رہنا چاہیے اور کس پرکار سے بہار کرنا چاہیے دیکھئے بتایا گیا ہے پروار کسے کہتے ہیں جس پروار میں اگر دشبیقتی ہوں اور اگر کوئی ایک دوسرے سے بولتا نہیں ہے دھوکو اور سکی باتیں پوچھتا نہیں ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے تو پھر وہ پروار پروار نہیں رہتا پیارے ہیں وہ پروار ایک سمسان کی بھانتی ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سمسان میں بھی بہت سارے مردے پھونکے جاتے ہیں لیکن کوئی کسی سے سکھ اور دکھی بات نہیں کہتا اور نہ پوچھتا ایسے ہی جس پروار میں اگر دشبیقتی ہوں کوئی کسی سے سکھ اور دکھی بات نہ پوچھے حال چال نہ پوچھے تو پھر وہ پروار پروار نہیں رہتا وہ پروار ایک سمسان بن جاتا ہے چلو آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہو جائے چار واسن ہوتے ہوتے ہیں تو کھٹکتے ہی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بہر بھاند لیں ایک دوسرے سے چھلا اور کپٹ کریں اور یہ آپس میں بیٹھ کر کے ہمیں اس کا نراکرن کرنا چاہیے کوئی بات ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں شیعت کرنی چاہیے سمجھانا چاہیے اور ایک دوسرے کے پرتی جو دویس بھاو ہیں جو گند کی ہے اس سے دور کرنا چاہیے ہماری ماتاں بہنائیں جو ہم تم بھوجن کرتے ہیں تو بھوجن کرتے ہیں وہ ورطن گندے ہو جاتے ہیں لیکن جب ماتا بہنائیں انہیں ساپ کر کے ماج کر کے رکھ دیتی ہیں تو پھر وہ بلکل سانت ہو جاتے ہیں ایسے ہی پروار میں اگر ایک دوسرے کے پرتی کوئی گندگی کوئی دویس کوئی چھل کپٹ ہے تو اسے ایک دوسرے سے ہمیں بیٹھ کر کے سمجھانا چاہیے اور اسے دھوٹ کرنا چاہیے کیونکہ پروار کی اہمیت وہی جانتا ہے جو مٹی کے گھڑے کو بناتا ہے اسے پوچھئے کہ کتنی مہنت کرنی پڑتی ہے مٹی کے گھڑا کو بنانے میں توڑنے والا تو ایک پل میں توڑ دیتا ہے ایسے ہی پروار کو بنانے والے کو پوچھئے پروار کو چلانے والے کو پوچھئے کہ پروار کیسے جوڑا جاتا ہے پروار کیسے چلایا جاتا ہے جس پروار میں پریم نہ ہو ایک اتا نہ ہو وہاں کبھی لچھمی جی کا آواز نہیں رہتا ہے وہاں کبھی دیوتا آواز نہیں کرتے ہیں پیارے ہیں اس لئے پروار میں پریم سے مل کر کے رہنا ہے اور ایک ایک جمپل اور آپ کو دوں گا ایک بھائی تھے جو منڈی میں گئے ایک انگور کی ڈھکیلتی بہت دی سندر وہاں جا کر کہ انہوں نے انگوروں کا بہاو لیا انہوں نے کہا بھائی یہ انگور کیا ریٹ ہیں اس نے کہا بھائی یہ جو گچھے والے انگور یہ ساٹھ روپے کلو ہیں اور یہ ٹوٹے جو پڑے ہیں یہ تیس روپے کلو ہیں کہا بھائی اتنا انتر کیوں کہا کہ یہ گچھے سے الگ ہو چکے ہیں یہ ٹوٹ چکے ہیں اس لئے ان کی قیمت کم ہو گئے ایک بھائی وہاں ودوان اور بڑے سمجھدار کھڑی تھے انہوں نے کہا بھائی یہ بھی بات ہمارے تمہارے اوپر آدھارت ہے ارے ہمارے تمہارے پروار میں بھی اگر ایکتا ہے سمتی ہے تو اس پروار کی قیمت ہی کچھ الگ ہے اس پروار کو آدھار اور سمان کچھ الگ لے گا لیکن اگر پروار کا خندن ہو جائے گا پروار ٹوٹ جائے گا تو پھر اس پروار کی قیمت جیرو ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں اپنے پروار میں ملکر کی پریم سے رہنا ہے دیپتی آتی ہیں ان کو جھلیے گا آئیے اس بھجن کے دورا سنتے ہیں کبھی نے کتنی سندر بات لکھی ہے کیا لکھا ہے پروار کے بارے میں کیا بتایا ہے موسیقی 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 جس گھر میں ایک کی دوجہ کی بات جائے مانی موسیقی 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 اس گھر کبھی نہ آئے کوئی بھی پریشانی پیارے وہ گھر گھر سرگ ہے جس میں ایک دوسرے کا عادر اور سمبان ہوتا ہے جہاں ایک دوسرے کے پردی پیار ہوتا ہے کہیں آکاس میں سرگ نہیں ہے اس پردی پر ہی سب کچھ ہے پیارے اور سنیے گا کیا لکھا ہے کبھی نہیں ماتا پتا کی شیوہ بھی پرد ہے ہمارا ماتا پتا سے ہی ہے ناموں نشان ہمارا یہ دنیا میں ماتا پتا لے کر کے آتے ہیں پیارے ہیں ماتا پتا کی شیوہ بھی پرج ہے ہمارا ماتا پتا سے ہی ہے ناموں نشان ہمارا ماتا پتا کی آگیا ماتا پتا کی آگیا جاتی ہو جہاں مانی اس گھر کبھی نہ آئے کوئی بھی پریشانی اس گھر کبھی نہ آئے کوئی بھی پریشانی پیارے ماتا پتا سے بھر کر کوئی بھی نہیں ہے جنا سوچئے گا اس دنیا میں کون لے کر کے آتا ہے ہمیں اور سنیے گا آگے کیا بتایا ہے سنتان پیدا کر کے جو آجاد چھوڑ دیتے ماتا پتا وہ ایک سر کو پکڑ کے روٹے وہ سنتان پیدا کر کے جو آجاد چھوڑ دیتے ماتا پتا وہ ایک سر کو پکڑ کے روٹے بچوں پہ شروع سے ہی بچوں پہ شروع سے ہی جو رکھتے ہیں نیگرانی اس گھر کبھی نہ آئے کوئی بھی پریشانی اس گھر کبھی نہ آئے کوئی بھی پریشانی پیارے جو ماتا پتا اپنے سنتان کو آجاد چھوڑ دیتے ہیں ان کے لئے بڑا سندر سریمت بھاگوات میں ایک اس لوک بھی بتایا ہے موسیقی گرمی کو چھوڑ کر پھر پیار کوئی اپناؤ موسیقی وہ سنتان جب بڑی ہو ڈنڈے سے نہ مناؤ گرمی کو چھوڑ کر پھر پیار کوئی اپناؤ جہاں پیار ہے وہیں ہیں سکتین کی نسانی اس گھر کبھی نہ آئے کوئی بھی پریشانی اس گھر کبھی نہ آئے کوئی بھی پریشانی وہ جس گھر میں ایک دھوڑے کی بات جائے مانی اس گھر کبھی نہ آئے کوئی بھی پریشانی اس گھر کبھی نہ آئے کوئی بھی پریشانی کوئی بھی پریشانی کوئی بھی پریشانی موسیقی 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 ہتو آپ سن رہے ہوں سنگیت اور سشن کے مہاپرب کے دوارا یہ نرگڑ بھجن موسیقی اپنے کہانی تو سنی ہوگی توتے اور مینے کی دیکھئے پچھوں میں بھی کتنا گیان ہوتا ہے پچھی بھی اپنا اور پرایا جانتے ہیں بھلا اور برا جانتے ہیں اس لئے کبھی بھی ہمیں کسی بھی جیب کو ستانا نہیں چاہیے دکھ دینا نہیں چاہیے اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی کسی پچھی کو پسو کو اگر کشت دے رہا ہو دکھ دے رہا ہو بے بجا تو ہمیں اس سے روکنا چاہیے سمجھانا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک جیب ہے جتنا پرماتما کا نواز ہمارے تمہارے منس شریح کے اندر ہے اتنا ہی نواز اس پچھی اور پسوں کے اندر ہے یہ دنیا اپنے کے ساتھ میں بہت بڑا دگا کرتی ہے تم کسی کے ساتھ میں بھلا کروگے تو آگے چل کر کے تمہیں اس کا پردام غلط ہی ملے گا یعنی نیکی کے ساتھ میں بد ہی جو تم نے بھلائی کیا اس بھلائی کو وہ بھول جائے گا اگر تم نے کوئی چھوٹی سی غلطی کر دی تو اس بات کو لے کر کے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا یہ حال ہے اس دنیا کا اور جس کو تم اپنا سمجھ کر کر بہت کچھ اس کے ساتھ میں کر دو لیکن وہی تمہارا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا لیکن پیارے میں ایک مارمک بات اور کہوں گا آدھیاتیب بات اور کہوں گا یہ تو دنیا کی نیتی یہ تو دنیا کی رواج ہے لیکن میرا بچار ہے کہ اگر ہم اچھا کریں گے نا تو جو پرماتما ہے جو عیشور ہے نا اس کے یہاں جو تراجو ہے وہ آپ کو اچھے کا کئی گناہ اچھا کر کے دے گا آپ دنیا کی ریتیوں کو مت دیکھو اس دنیا کو مت دیکھو آپ اچھا کرتے جاؤ آپ بھلا کرتے جاؤ آپ کا بھلا ہوگا چاہے سامنے والا کرے یا نہ کرے جس کے ساتھ میں آپ نے کیا وہ کرے یا نہ کرے لیکن پرماتما آپ کا بھلا عوض کرے گا اس سے کوئی روک نہیں سکتا ہے کوئی دوک نہیں سکتا ہے سنیے گا اس بھجن کو بڑا ہی سندر نرگوڑ بھجن ہے کیا بتا موسیقی کوئی سب سے زیادہ دھوکہ دیتے ہیں دگات کرتے ہیں کیونکہ نیکی کے ساتھ میں بھدھی ہے پیارے سنسار جوڑے سے چلا ہے کوئی میٹ نہیں سکتا ہے موسیقی تیرا جھونٹا وہ جگت میں تو تیسے بولی مینا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہنا وہ گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہنا پیارے پیارے اپنوں سے بچ کر کے رہنا دنیا میں ساب دھام جو رہے گا وہ ہی اپنے مقام کو پہنچے گا تیرا جھونٹا موہ جگت میں تو تیسے بولی میں تیرا جھونٹا تیرا جھونٹا تیرا جھونٹا موہ جگت میں تو تیسے بولی مینا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہنا وہ گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہنا اور سنیے گا کیا بتایا ہے جن کو اپنا سمجھا اپنوں نے کیا کیا اپنوں کے ساتھ میں موسیقی موسیقی اپنی تھی جس نے بنواس دلائیا موسیقی 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 جس نے بنواس دلائیا سب آنی جانی مالیا سکھ ہے تو دکھ بھی سہنا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا یارے سنیے گا لہاں سے میرے مرمو رام چندوی کو راج تلکم انہیں جا رہا تھا لیکن ان کی موشی لہی یہ قیدے ہی انہیں چودے برس کا بنواس دیا تاپس بھیس پسے سوداسی چودے برس رام بجواسی موسیقی 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 پھر شریف کریشن ہوئے افطاری جن جنم جیل میں پایا ماما ہی دسمن بن گیا اپنا تا نہیں پرائیا یارے وہ کنشت بھگوان کا ماما تھا کوئی پڑھایا نہیں تھا جانتا سنیے اوہ شری کریشن ہوئے اب تاری جنے جنم جیل میں پایا ماما ہی دوس من بن گیا اپنا تا نہیں پڑھایا بہنا کو جیل بھیجوایا نہ مانا کسی کا کہنا گیلوں سے مندل لب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہے نا وہ گیلوں سے مندل لب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہے نا یارے اس ماما کنشنے اپنی بہن اے اوہ جیل میں ڈال دیا نیج بہن کو نیج بہنوئی کو سوچیے گا کیا وہ اپنا نہیں تھا لیکن پھر بھی بھگوان کو مارنے کینے کا نیک پرتن کیے اور کیا اور لا پڑ بھی بھگوان ہوا تھا اپنوں سے دھوکا کھایا اوہ بھائی بھی اپنا تھا جانے سارا بھید بتایا یارے بی بی شر تو کتنا وڑا کم تپ لند لگا بھر کا وی دھی لندھا ڈرائے پورا وڑ بھی دوان ہوا تھا اپنوں سے دھوکا کھایا وہ بھائی بھی اپنا تھا جان سارا دید بتایا پرہلاد نے دھوکا کھایا پد گیا اگنوں میں جہنا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا وہ گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا یارے راوڑ کتنا بڑا بیتوان کتنا بڑا بلوان جو سارے دیوی دیو پا اس کے سرانے سے بندی رہتے لے وہ بھی اپنے بھائی کے بھید بتانے سے سب کچھ کھو دیا جو اپنوں سے دگا کرے گا وہ ساتھ جنم بھوگے گا تو کس پہ کرے بھروسا چل اڑ جا ہنس یکیلا جو اپنوں سے دگا کرے گا وہ ساتھ جنم بھوگے گا تو کس پہ کرے بھروسا چل اڑ جا ہنس یکیلا دنیا کا جھونتا میلا بھگتوں کا یہ ہے کہنا گیلوں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا تو تیر سے بھولی مینا تیرا جھونٹا موہ جگت میں تیرا جھونٹا موہ جگت میں تو تیر سے بھولی مینا گیلوں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا گیلوں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا ہاں میرے نرگوڑ بھجن کے پرائیم یو یہ بھکتی اور بھاو سے بھرے ہوئے یہ پروچن ہیں یہ آپ کے جانے پہنچانے ساشتیوں مہارات کے دور آپ سن رہے ہو وندن کی جنجیر میں ہر ایک جی پسہ پڑھا ہے کیا بتایا ہے ایک سنجیر پر سویں کو جنجیر سے لٹکا کر دھیان کرتا تھا کہتا تھا کہ جس دن یہ جنجیر ٹوٹے گی مجھے ایشون مل جائیں گے سنجیر کا دھیان سے پیارے سنتجیر کوئے میں جو لٹک کر جنجیر سے بھند کر کے ہری کا بھجن کرتے ہیں اور کہتے لوگوں سے جس دن یہ ٹوٹ جائے گے اس دن مجھے ہری مل جائے گا اب اس کام سے ہر ایک گاؤں کا جو بیکتی تھا وہ پروہویت تھا بھکتی ان کے تب کی سبھی تاریت کرتے تھے ادھر میں سمیہ گزرتا گیا ایک بیکتی کے من میں اچھا ہوئی کہ میں بھی ایشون کے درسن کروں وہ کوئے میں رسی سے پیر کو بھان کر کوئے میں لٹک گیا اور بھگوان سی کشن کا دھیان کرنے لگا ادھر میں دھیرے دھیرے تھوڑے سمیہ کے ہی بھاگ جب وہ رسی ٹوٹی اسے کشن بھگوان نے اپنی گود میں لیا اور درسن بھی دی جب بیکتی نے پوچھا آپ اتنی جلتی مجھے درسن دینے کے لیے کیوں آگئے بھگوان سے پوچھا کہ آپ اتنی جلتی مجھے درسن دینے کے لیے کیوں آگئے پربود جب جبکہ وہ سنت جو مہاتما ہیں وہ تو برسوں سے آپ کو بلا رہے ہیں بھگوان سی کشن بھولے وہ کوئے پر لٹکتے تو جرور ہیں کن تو پہروں کو لوے کی جنجیر سے بھان کریں انہیں مجھ سے زیادہ بھگوان نے کہا انہیں مجھ سے زیادہ اپنی جنجی پر وشواس اور تم نے خود سے زیادہ مجھ پر وشواس کیا ہے اس لئے میں آگئے اب سوچئے گا پیارے کتنی سندر بات ہے آوشک نہیں ہیں کہ درسن دینے میں بھگوان برسوں لگا دیں برسیں لگ جائیں آپ کی سڑاگتی آپ کو ایشوال کے درسن عوض کرائے گی سیکھ رہی کرائے گی پرسن کے اول اتنا ہیں کہ آپ ان پر کتنا بشواس کریں جس دن آپ کا بشواس ترد ہو جائے گا اسی دن آپ کو بھگوان کے درسن ہو جائیں گے سنیے گا بھجن کے دورا ہے بڑی ہی سندر بات ہے بھجن میں ایک ایک سبت سننا شیرہ دیا موسیقی 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 تیرے دوار پہ آ کر ہی میں نے ستیا کو پایا ہے ایک تیرے نام ہی سچا دنیا جھوٹی میں نے جگ کو دیکھا اپنا ہو کر کے بھی برایا مجھے اپنا لو پربو جی جگ نے ٹھکرایا ہے اپنا لو مجھے میرے پربو اپنے سے دور نہ کرو سدہ پاپ کی سدہ پاپ کی یہ میں نے نہیں کنڈیا کم آیا ہے تُو نے بہت سے دوشتوں کو تُو نے بہت سے دوشتوں کو بھو ساگر لگایا ہے میں ہار کے پربو پیارے تیری شرن میں آیا ہے سن چار بھی سیا نگری یہاں مایا ہی مایا ہے سن چار بھی سیا نگری موسیقی 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 موسیقی